الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ عزد الحمد سبق نمبر گیارہ کو پڑھیں گے اور سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو شروع کرتے ہیں سبق نمبر گیارہ کو سبق نمبر گیارہ کا نام ہے سکون جزم جزم یہ آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں سبق نمبر سات کے اندر سکون سے کیا مراد ہے دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں یہ جو دال جیسے چھوٹی سی علامت ہوتی ہے اس کو ہم جزم کہتے ہیں یہ ریڈ لائن کے اوپر جو چھوٹا سا سائن بنا ہوا اس کو ہم جزم کہتے ہیں تو جس حرف پر جزم ہو اس کو ہم ساکن کہتے ہیں تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تا ایک حرف ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو اس تا کو ہم ساکن کہیں گے تیسرا سوال یہ ہے کہ ساکن حرف کو کیسے پڑھیں گے تو ساکن حرف کو اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے جیسا کہ یہ تا ساکن ہے اس سے پہلے حمزہ متحرک ہے تو تا ساکن کو ہم حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اگلی سوال ہے کہ حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھتے ہیں حمزہ ساکینہ سے مرادی ہے کہ علیف کے اوپر جب جزم آ جائے یا اس طرح سے حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو دونوں ہم حمزہ ساکینہ بن جائیں گے تو ان کو ہم جھٹکا دے کر پڑیں گے اگرہ سوال ہے کہ حروف کلکلہ کتنے ہیں اور ان کا مجموعہ کئے ہیں حروف کلکلہ پانچ ہیں کوف، توب، جیم اور دال ان کا جو مجموعہ ہیں وہ ہے کتب جدین آپ ملا کر پڑیں گے تو آپ کو کبھی بھولے گا نہیں کلکلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کلکلہ کے معنی جو ہے وہ جنبش اور حرکت کے ہیں ان حروف کے ادا کرتے وقت جو مخرج ہے اس میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی جو ہے وہ نکلتی ہے اس کا درست طریقہ کیا ہے پڑھنے کا انشاءاللہ ہم ابھی پریکٹیکل کریں گے تو آپ سن سکیں گے کہ ہم بہتر انداز میں کلکلہ کیسے کر سکتے ہیں جب حروف کلکلہ ساکین ہوتے ہیں یعنی یہ توہ جیسے کہ حروف کلکلہ اس کو اوپر جزم ہے تو یہ توہ ساکین ہے تو یہ جب یہ حروف کلکلہ ساکین ہوں گے تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوتا ہے کلکلہ ان میں خوب ظاہر ہوتا ہے اب خوب کیسے ظاہر کرتے ہیں انشاءاللہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو مزید آگئے اس سبق میں حروف کلکلہ اور حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف جو کہ آپ پہلے سے سبق چار میں سیکھ چکے ہیں ان میں واضح فرق کریں تو شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو آپ جو ہے وہ غور کے ساتھ سنیے بالکل توجہ سے سنیے کہ ہم جو ہے وہ جب پڑھیں گے تو کسی حرف کی آواز مکس نہیں ہونے دیں گے پور حرف کو پور پڑھیں گے باریک حرف کو باریک پڑھیں گے اس کے علاوہ جس پر کلکلہ کرنا اس پر کلکلہ کریں گے تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ غور سے سنیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم زہتا زبر ات ہم زہتا زیر ات ہم زہتا پیش ات 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 اب آگے تو ہیں یہ حرف مستالیہ بھی ہے اور کلکلہ بھی ہے اس کو موٹا بھی ہم نے پڑھنا ہے ساتھ میں کلکلہ بھی کرنا ہے کلکلہ کیسے ہوتا ہے آواز کیسے جو ہے وہ لوٹتی ہوئے آئے گی سنیے ہم زہتا زبر ات ہم زہتا زیر ات ہم زہتا پیش ات 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 اب یہ زہ ہے زہ اس کو ہارڈ کر کے پڑھیں گے تھوڑا سخت کر کے سیٹی کے آواز سے ہم زہتا زبر از ہم زہتا زیر از ہم زہ زہ پیش از 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 اب زال پر سختی نہیں کریں گے سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے ہم زہ زال زبر از ہم زہ زیر از ہم زہ زال پیش از 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 ہم زہ زبر اوز حمزہ زیر اوز حمزہ پیش اوز 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 حمزہ سا زبر اث سا پر سیٹی کے باز نہیں ہے اث نہیں پڑھیں گے اث حمزہ سا زیر اث حمزہ سا پیش اث 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 حمزہ سین زبر اث حمزہ سین زیر اث حمزہ سین پیش اث 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 اب سا دے اس کو موٹا بھی پڑھیں گے حمزہ سا دے زبر اوز حمزہ سا دے زیر اوز حمزہ سا دے پیش اث 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 اس اث اب دال حروفیں کلکلہ اس میں کلکلہ کریں گے حمزہ دال زبر ادے حمزہ دال زیر ادے حمزہ دال پیش ادے 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 حمزہ دو زبر اوز حمزہ دو زیر ادھ حمزہ دو پیش ادھ 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 اب کاف حمزہ کاف زبر اکھ حمزہ کاف زیر اک حمزہ کاف پیش اک 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 اب کاف ہے تو اس کو موٹا بھی پڑیں گے اور کلکلہ بھی کریں گے کوئی حروف کلکلہ بھی ہے مصالیہ بھی ہے حمزہ کاف زبر اکھ حمزہ کاف زیر اکھ حمزہ کاف پیش اکھ 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 حمزہ ح زبر اہ حمزہ ح زیر ای حمزہ ح پیش او اہ ای او اب یہ ح حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے حمزہ ح زبر اہ حمزہ ح زیر اہ حمزہ ح پیش او اہ اہ اوہ اب یہ حمزہ ساکھنہ دیکھیں حمزہ کے اوپر جزم ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ ساکھنہ کو ہموشہ جھٹکہ دے کر پڑھیں گے حمزہ حمزہ زبر اہ حمزہ حمزہ زیر ای حمزہ حمزہ پیش او ا ا ا اگے چلیں گے حمزہ این زبر اع حمزہ این زیر ایر حمزہ این پیش او ار ایر او اگر اگر اب خاکو روح مصالیہ موٹا او حمزہ ام حمزہ و او زبر او اور واو ساکھن سے پہلے کبھی بھی زیر نہیں آتا حمزہ و او پیش او 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 سا حمزہ فا زبر اف حمزہ فا زیر اف حمزہ فا پیش او اف اف او حمزہ لام زبر ال حمزہ لام زیر ال حمزہ لام پیش اُل اَل ایل اُل حمزہ نون زبر اَن حمزہ نون زیر این حمزہ نون پیش اُن اَن این اون حمزہ را زبر او حمزہ را زیر ایر حمزہ را پیش اُر ار ایر اُر حمزہ جیم زبر اج حمزہ جیم زیر ایج حمزہ جیم پیش اُج اج ایج اُج حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زیر اش حمزہ شین پیش اُش اش 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 حمزہ جا زبر ای حمزہ جا زیر ای 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 یا ساکھن سے پہلے کبھی بھی پیش نہیں آتا اَبْ قَوَفْ لَام بیش کل ای جیم موس تا زبر تا موس تا طو رو زبر طور موس تا طور فاغين زبر فاغ فاغ رو زیر فیر فاغ فیر موس تا طور فاغ انون زبر اعنبا زبراء اعنب زها جيم زبر زاج روام را زبر را زجا را تا دو پیش تون زجا را تون نون تا پیش نوتو فا زبر فا نوتو فا تا دو زیرتن نوتو فاتن می دال پیش مود ها زیر هی مود هی نون وو پیش نون مود هی نون زبر نه مود هی نون همزه با زبر اب وو الیف زبر واب واب با دو زبر بن اب واب با دو زبر فاف را قف پیش روکو فف روکو جا قف پیش جوکو را دو د زیر رید جوک رید یا غین ویش یغنون یا زیرنی یغنی تا جیم زبر تاجے را یا زیر ری تاجے ری جیم میم زبر جم عین دو زبر عن جمعن فا تا زبر فتح دو پیش حن فتح حن میم همزه پیش مو میم زیر می مو می نون یا زیرنی مو مینی نون زبرنا مو مینی نا میم همزه پیش مو میم زیر می مو می نون مو مینی نون زبرنا مو مینی نون یا همزه پیش مو میم زیر می مو مینی نون مو صاد زبر صا مو صدال زبر دا مو صدا تا دو پیش تون مو صدا تون همزه قاف زیر اقو را همزه زبر را اقو را شین همزه زبر شنون دو پیش نون شنون کاف همزه زبر کع سین دو زبر سن کع سن با همزه زیر بی سین زبر سا بی سا یا زبر یا شین همزه زبر شا یا شنون نون زبر نا شین همزه زبر شا نا شا حمزه سا زیر اث میم دو پیش من اث من جا با زبر یاب حا ثا زبر حظ جاب حظ همزه حا زبر اح یا علیف زبر یا اح یا حمزه خا پیش اخ را کرا زبر را اخ را حمزه ذال زیر اذ ها با زبر هب اذ هب حمزه شین پیش اش دا دال دال پیش دوده وش دوده همزه را زیر ایر کاف با زبر کب ایر کب حا پیش حو شین زیر شی حوشی را تا زبر رات حوشی رات نون پیش نو شین زیر شی نوشی را تا زبر رات نوشی رات حمزه حا زبر اح داد زبر دا اح دارو طا پیش تو می زیر می تو می سین تا زبر شد تو می سات فا پیش فو را زیری فوری جیم تا زبر جد فوری جد نون پیش نو سین زیر سی نوسی فا تا زبر فت نوسی فت یا ضا پیش یوظ لام زبر ل یوظ ل میم وو پیش مو یوظ لامون نون زبر ن یوظ لامون جا ضا زبر یظ ها زبر ها یظ ها را پیش رو یظ هرو همزه صاد زیر الف با را زیر بیر اصبر با جا زبر بیر نون زبرنا باینا کاف میم بیشكم بایناكم با جا زبر بیر نون زبرنا باینا ها میم پیش هم بایناهم فا ضا دی زبر فاض لام زیر لی فاض لی کاف زبر کا فاض لی کا عین زبر عا لام یا زبر لی علی ها میم زیر هم عليهم همزه عین زبر اع میم لام زبر لا اعمال کاف میم بیشكم اعمال لکم همزه یا زبر اع دال یا زیر دی ای دی ها میم زیر هم ای دی هم یا سیل زبر یس تا با زبر تب یستب دال لام زیر دی یستب دی یا سیل زبر یس تا فا زبر تف یستف تا زیر تی یستف تی ها واو پیش یستف تی نون زبر نا یستف تی ہون اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق نمبر گیارہ مکمل ہوا کل انشاءاللہ عزدلہ ہم سبق نمبر بارہ کو پڑھیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے کل انشاءاللہ ہم دوسری کلاس میں حاضر ہوتے ہیں دعو میں یاد رکھیے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی